جب سے ایم ڈی اے وجود میں آیا تب سے معاملات خراب ہوئے ان پلوٹوں کی قانونی حیثیت کیا ہے عدالت نے غیر قانونی گوٹ کے خلاف ورہمی کا اظہار کر دیا سندھ ہائی کورٹ میں ایم ڈی اے اسکیم 25 اے میں قائم غیر قانونی گوٹ کے خلاف درخواد کی سامات ہوئی وکیل نے موقف اپنایا کہ ایم ڈی اے سے پہلے 1908 میں گوٹ وجود میں آیا گوٹ کے رہائشوں کے پاس آلوٹمنٹ اور اسناد موجود ہے جسٹس اکیل احمد عباسی نے ریمارک دیئے کہ ریگولائیڈز گوٹ میں سے کیسے پلوٹ کارڈ کر دیں گے جب سے ایم ڈی اے وجود میں آیا ہے تب سے تو معاملات خراب ہوئے ہیں عدالت نے کہا کیا لانڈی جھیل بھی گوٹ میں آئے گا اس زمین کی قانونی حیثیت کیا ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ گوٹ ریگولائیڈز ہو چکے ہیں درخواست گزار نے کہا کہ ایم ڈی اے نے مطالبے کے طور پر شاہ لطیف ٹاؤن میں پلوٹ آلوٹ کیا تھا آلوٹمنٹ دے دی گئی لیکن قبضہ نہیں دیا جا رہا درخواست گزار نے کہا کہ ایک زکٹو ڈائریکٹر ایم ڈی اے کہتے ہیں ایک سو چالیس اکر زمین پر قبضہ ہے ختم کرنے گئے تو گولیاں چل جائیں گی سو چالیس اکر زمین پر قبضہ ہے ختم کرنے گی